بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو یا کناستائی اچھا میرے پاکستانی ہوں آج میں سب سے پہلے جاتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو اٹیک کیا میرے اوپر یہ جو مجھے مارنے کی یہ جو کوشش لی گئی اس کی پہلے آپ کو پتہ ہو اس میں میں مختلف چیزیں سن رہا ہوں کہ وہ فرنڈلی فائر ہے یا پتہ نہیں کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر فیصل آپ کو سکرین پہ پہلے بتا دیں کہ یہ چوٹے چار گولیاں مجھے لگیں ہیں کدھر لگیں اس کے بعد پھر میں باقی آپ سے بات کروں ڈاکٹر فیصل السلام علیکم میں ان کے لئے ایکس رے اور ان کے جو کچھ امیجز ہیں ان کے ذریعے سی ٹی سکین کے امیجز کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو خان صاحب کو چوٹے آئیں ہیں ان کی کیا نویت ہے اور وہ ایکس رے اور سکین میں کس طرح سے نظر آ رہی ہیں آپ کو سب سے پہلے تو آپ کی توجہ اس طرح دلاتا ہوں جس کی یہاں لکھا ہے رائٹ تھا ہے یہ ایکس رے زہن دو اور یہ دونوں جو ہیں یہ دائیں ٹانگ کے ہیں ٹانگ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے یہ سائٹ سے ہے جس کو لیٹر ویو بولتے ہیں اور یہ سامنے سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دو ایک اور دو اور یہ وہی دو آپ کو ایک اور دو سامنے سے نظر آ رہے ہیں ٹکڑے یا گولیاں جو ہیں یہ اگر ہم ٹانگ کے نچلے حصے پہ چلیں تو آپ کو دو علاوہ اس کے ٹکڑے اور گولیاں نظر آ رہے ہیں ایک یہ اور ایک یہ دوسری والی اور آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جو دوسرا ہے اس نے ٹبیا کو یہ جو بھڑی ہے ٹانگ کی نچلی جو اس کو ٹبیا بولتے ہیں اس کی اوپر اس نے یہاں سے ڈیمج کیا ہے اور جب آپ سائیڈ بیو دیکھیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جہاں اس نے فریکچر کاؤز کیا ہے یعنی ہڈی کا ٹکڑا اکھیڑا ہے اس سے پھر یہ جو ہے یہ بائن سائیڈ ہے لیفٹ تھائی کی ایکس ریز ہیں یہاں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑے ہیں جو ایک بلکہ جو پٹیلا یہ جو چھوٹی ہڈی ہوتی ہے سامنے گھٹنے کے اس کے بھی ساتھ ہے یہ نسبتاً چھوٹے تھے اور انہوں نے شکر ہے بائن سائیڈ کی اوپر کوئی فریکچر کاؤز نہیں کیا اچھا اس کے علاوہ جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ پھر سے دائن ٹانگ نظر آ رہی ہے اور یہ جو بلٹ ہے یا جو اس کا فریکمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ فریکچر ہوا ہوا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ دائن سائیڈ اچھا اسی طرح میں جو بہت اہم بات ہے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سکین کے اندر یہ جو آپ کو یہ دائن ٹانگ ہے اور یہ جو لکی نظر آ رہی ہے یہ یوں چلتی ہوئی یہ والی یہ دائن سائیڈ کی مین جو آرٹری ہوتی ہے شریعان ہے یہ وہ ہے اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اور اس کے بالکل قریب دوسری طرف جو بلٹ کے فریکمنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اس کا یہ جو بڑی شریعان ہوتی ہے ٹانگ کی ظاہر ہے اس نے پوری ٹانگ کو بلٹ سپلائی کرنی ہوتی ہے اس کے ذریعے بہت سارا خون جاتا ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر اس شریعان کو کوئی انجری ہو یا یہ کٹ جائے تو پھر بہت تیزی سے بلیڈنگ ہوتی ہے اور آپ کو میں نے دکھایا بڑا واضح طور پر صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ اس شریعان اس آرٹری کے کتنا قریب یہ ٹکڑے موجود تھے ان کو نکال دیا گیا سرجری کے ذریعے دائیں طرف سے اور چار فرائگمنٹ یا ٹکڑے جو ہیں ادھر سے نکالے جا چکے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور دائیں طرف سے کوئی ہمیں ٹکڑا نکالنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ وہ کسی میجر سٹرکچر کو ٹچ نہیں کر رہے تھے یا خطرہ نہیں ڈال رہے تھے تو یہ جو چاروں فرائگمنٹ ہیں ان کی تصاویر بھی آپ کو دکھائی ہیں سکینز بھی اور ان کی جو نویت ہے اور ان کا خطرہ کی نویت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھتی ہے بہت شکریہ جی شکریہ کون ساری کیمرہ جس میں میں نے اچھا جی اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو اٹیک کیا گیا اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کیونکہ مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتا چاہ گیا تھا کہ یا ان لو نے وزیر آباد اور یا گزرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا اور تو وہ اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹس رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے چھے مینے میں ہوئے یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے اپریل مارچ چھے یا ساتھ کو مراسلات ہیں ڈانلڈ لو ایک امریکہ نے انڈر سیکٹری اف سٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان ایمبیسٹر کو بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے اگر امران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن عدم اعتماد کی تحریک کے جمع کروائی جاتی ہے سیمیلی میں اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ ایک منڈی لگتی ہے سندہ اس میں اور لوگ بیکنا شروع ہو جاتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس وہ کیوں نہیں ہارتی کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کی وسائل ہوتے ہیں ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں تو منڈی لگی ہوئی تھی نا وہ بیس کورڈ پچیس کورڈ آفر کر رہے تھے ہم زیادہ پیسے دے دیتے ہیں گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے اور یہ جو پیسہ ہے انہوں نے استعمال کیا یہ بھی چوری کا پیسہ تھا یہ کوئی دیکلیرڈ پیسہ تو نہیں تھا یہ پلیک کا پیسہ تھا یا انہوں نے سندگورنمنٹ کا پیسہ ترچ کیا تو انہوں نے خرید دیے لوگ ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصانی لیں گے کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں جو عوام کی ان کا حق ہے گورنمنٹ کر جاتی ہے سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب طریق انصاف کی قبر خود گئی ہے عمران خان ہمیشہ انگر لی گیا اور مٹھائیے بٹے گی لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں تو دس تاریخ کو اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں دس اپرل کو میں خود ہی حیران ہی کہ جو شام کو سینز دیکھے جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے جس طرح لوگ نکلے میں خود بشرا بے ہم ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود احران رہے گئے کہ یہ ہوا کیا ہے ہوا یہ کہ یہاں نوے کی دہائی میں دو حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکال دی تھی لوگ مٹھائییں بانٹتے تھے پھر جنرل مشرف آ گیا دو دو دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نارکی بھو خود اس نے مارشلاؤ لگا دیا لوگ انہیں مٹھائییں بانٹی لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے ان دو جماعتوں کی اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو این آر او دے دیا وہ واپس آ گئے فیصلہ جنرل مشرف دیکھی این آر او دینے کا جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا جنرل مشرف ماف کر دیتا ہے ان کو وہ آ جاتے ہیں اور دس سال چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھتا ہے کرپشن کیسز انہی دوروں میں ان کے بنتے ہیں یہ جو اب این آر او لے رہے ہیں تو یہ نائنٹی فائی پسنٹ کرپشن کیسز اس دس سال کے بنے ہوئے تھے چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھ جاتا ہے مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے اور یہی کانسپریریسی ہوتی ہے پاہ ایک برونی کانسپریری اندر اور یہاں فیصلہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہوڑی ہے راستہ نہیں روکا یہ آ جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدر وہ لوگوں کو دھکے لیں گے لوگوں سے چلے جائیں گے جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائییں بڑھتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کوئی عادت تھی ان کو ایک دھچکہ پڑھا کہ اس باری پاکستیری قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ جو تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے اور اس لیے وہ پبلک سلکوں پہ آ گئی میرے اور میرے عوام کا عوام سے میں اٹھا وہ میں نے تو کوئی بری کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی جس طرح نرواز شریف بنا تھا یا جس طرح آرلی بھٹو بنا تھا میں نے تو بائیس سال سٹرگل کا کہ عوام سے اوپر آئے تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا اور عوام نے جس طرح جس طرح میں کیا کہوں میری شدیر آئی کی جس طرح انہوں نے میری حوصلات آئی کی میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران جا گیا گرمی کی انتہا یعنی اس باری اپریل اور میں دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا اتنی گرمی تھی اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک دیانہ شروع ہو گیا ہم نے لانگ مارچ انانس کی پچیس پی کو جب نے لانگ مارچ انانس کی تو ہم انہوں نے تین لانگ مارچز ہمارے خلاف کی ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا ہم نے ان کو اجازت دے دی تو یہ نہیں میں آنے دے گیا انہوں نے جو تشدد کیا جو لوگوں کے گھروں میں دو دو دن پہلے راتوں کے تین بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا نہ چادر نہ چار دیواری لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لوگ مجھے رم مٹا رہا کس وجہ سے اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرورم میں نتجاج ہوا وہاں اسلام واد میں ان کے اوپر شیلنگ وہ پرورم میں نتجاج ہوا وہاں اسلام واد میں ان کے اوپر شیلنگ فیملیز دیکھ رہی ہوئی ہیں ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے رونگ مارچ اور ہمارے ہی نہیں دیئے اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تید آئیں پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں ہم اتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے ماریں تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی مامی ٹیڈی پارٹی ہے یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا جو انفرمیشن یہ لیتے ہیں اگر ان کی انفرمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے ہیں انفرمیشن کدھر سے آتی ہے گراؤنڈ کا سچویشن نہیں پتا جب دیکھ رہا ہے کہ پبلک نکلی ہوئی اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو قوم نظر آ رہا ہے کہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے بجائے وہ سائنس دیکھ دیکھے جس طرح بھیڑ مگریوں کو مار مار کے سیدھے نہیں کرتے وہ شروع ہوگا کرنا بائی الیکشن آیا سترہ جولائے کو سترہ جولائے کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھاندلی کی ان کے لیے ہے ای وی ایم مشینز اس نے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جالی ووٹس ریجسٹر کروائی ہوئی ہوا یہ آرال کے میں نہیں تو کومن سینس ہے کہ ساری ٹکنولوجی کا استعمال کریں جو دوزار پندرہ کے ادھر جوڈیشن کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی پہ ہے اس پہ ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو نائیٹی پسنٹ دھاندلی ختم ہو جاتی ہے انہوں نے جان کے نہیں آنے دی اس الیکشن کمیشن نے روکا ان دونوں پارٹیز انہوں نے مخالفت کی اور ہینڈلز نے مخالفت کی کیونکہ منپلیٹ نہیں ہو سکتے الیکشن اس کے بعد بٹن دباؤ تو ریزالٹ آ جاتا ہے ہم احران ہم چاہ رہے فری ایڈ فیر الیکشن پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوئیش کی اور انہوں نے پوز کیا اس کے بعد وجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے طریقے ساتھ جیت جاتی ہے سارے دن گئے جاتے ہیں پھر بھی سائنسری پڑھے کہ قوم کدر کھڑی ہے اس کے بعد مزید اور پریشر دھمکیاں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج ہوتا ہے ایک ہینڈلر آ جاتا ہے اسلام بات فیصل جنرل فیصل میجر جنرل فیصل وہ کہہ کے آتا ہے کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے پرسیدہ کرتا اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں جو تحریک انصاف کے لیے میڈیا کور کر رہے ہیں ان کے لیے سختیاں جو جنرلسپ تحریک انصاف کو فیور کر رہے ہیں ان کے اوپر سختیاں ہمارے میمبرز کو پروچ کیا جارہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایمپیز کو یہ ذرا سنیں ایمپیز کی ڈرائیہ دمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان کیا ڈرائیہ دمکایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس بانی کرپشن کیسز ہیں اگر وہ نہیں مل رہے ہیں تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں آپ کی گندی ویڈیوز ہیں وہ ہم بلیک مل کرنے کے لیے یہ تماشا ہو رہا پاکستان میں کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکرائٹی پروسس کو چلنے نہیں دے رہی ہیں اور یہ استعمال کر رہے ہیں بجائے ریلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے لوگ چور نہیں ایک شرک کر رہے ہیں اس کے باوجود ایک غلطی کو دھراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں لوگوں دھمکی آنی شروع ہو گئی مجھے تب پہ پتا چلا کہ میرے اوپر ایک انہوں نے پلان بنایا ہے کیونکہ اب رکھ اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہے ہیں کسی طرح عمران خان کو فورن فنڈنگ کیس پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے اس کو ہمیں لٹکایا کہ فورن فنڈنگ میں آپ پارٹی جائے گی پتا چلا وہ پروہیبٹیو فنڈنگ ہے اس کے اندر پارٹی فنڈنگ نہیں ہو سکتی ادھر سے چینج کر کے توشہ خانہ آگے توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ کے اندر پڑا ہے جو چیز بھی ہے وہ اس کے اندر پڑی ہے اس میں کوئی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چوری کی اگر آپ ہے تو وہ ہی کم پکڑے جاتی ہے توشہ خانہ کیس سلا گیا اس میں جی اب توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے وہ وکیل جا کے اسے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسس پہ ایک الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے کیوں جی وہ وہاں نواز شریف کا حکم آیا ہوا ہے کہ عمران خان مجھے ہمیں اکٹھا لیول پلائنگ فیلز ہو وہ آدمی جو عرب و روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں جو ہدایبہ پیپر ملک یہ ہدایبہ پیپر ملک سمجھ دیں اسحاق دار نے جج کے سامنے اپنی فری ویل سے سٹیٹمنٹ دی ہوئے جس کو سیکشن وان سکسٹی فور کہتے ہیں وان سکسٹی ایک سو چونسٹھ بیان جو ہے وہ جیل میں نہیں دیا جاتا وہ آپ جج کے سامنے جا کے کنفیس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے تو یہ پچیس اپرل دو ہزار میں اسحاق دار وہاں بیان دیتا ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسے چوری ان کے چوری کا پیسہ منی لانڈر کرتا ہوں وہاں کازی فیملی کے بینامی اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں شریف فیملی کا وہاں سے اور پھر ریمٹنسز دکھا کے پاکستان آتا ہے اور شریف فیملی کے اندر چلا ہے یعنی سیدھی سیدھی چوری حضائبہ پیپر ملک پہ این آر او مل جاتا ہے دسپائٹ کہ وہ اسحاق دار کہہ رہا ہے کہ میں کنفیس کر رہا ہے کہ میں منی لانڈرن ہوں شریف خاندان کا اور ان کو بتا رہا ہے کہ ایک کراپت ہے این آر او مل جاتا ہے وہ نواز شریف جو پھر ایونس فیلڈ اپارٹمند اس کی پینما پیپرز کے اندر پکڑی جاتی ہے تسلیم کر دیتا ہے ہماری اب پیسہ کدھر سے آیا وہ بتا نہیں سکتے کبھی کتری خطا جاتا ہے پھر ایک کوئی فیک ڈیڈ آ جاتی ہے ٹرس ڈیڈ وہ کلیبری فونٹ والی جھوٹ پہ جھوٹ بولے جائے آج تک ایک ڈاکیمنٹ نہیں بتائی کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں چار اپارٹمنٹ صاحب کی جو آپ تسلیم کر رہے ہیں ہماری ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو اور مجھے ایک ہی طرح لیول پلئنگ فیلڈ دو عمران خان نے اپنے لندن کا فلیٹ چونتیس پینتیس سال پہلے لیا کرکٹ کھیلتا تھا انٹرنیشن عدالت نے جب ماننا سارا ریکارڈ دیا ریکارڈ کا مطلب کہ ایک ایک چالیس چالیس سال کے کانٹریکش دکھائے گے کدھر سے پیسہ آیا کیسے فلیٹ سوئی دا بیچا کتنے کا منی ٹریل پاکستان بینکوں کی طرف پیسہ آیا اور مجھے اس سے کمپیر کر رہا ہے جو ارب اور رپیہ کے پراپٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں بیٹو کی پراپٹی باہر ہے بیٹا علیہ تھا وہ جو حسن شریف بتائی نہیں سکتا کہ نو دس سرب کے گھر کدھر سے آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ تو لیول پلئنگ فیلڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور وہ ڈسکوالیف کرے تو شاہ خانہ کیس اب کچھ آٹھ دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمارے پی ٹی آئی خلاق خیصلہ دیا آٹھ دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں اور آٹھ دفعہ عدالت نے اوور ٹرم کیا ہے الیکشن کمیشن کا خیصلہ اب ہم پھر عدالت میں جائیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو اتنی شرمندگی ہوگی اور اس میں شرم نہیں ہے اس الیکشن کمیشن میں کیونکہ یہ نون لیگ کے گھر نواز شریفی گھر کا نوکر ہے اور بھی ہینڈل ہوتا پیچھے سے یہ بلکل یہ اس کے اوپر میں پھر کیس کروں گا ہرجانہ کروں گا اس کے اوپر کیونکہ اس کے ذمہ پر غلط الزام لگایا اور پھر ایف آئیے ایف آئیے کیسز کر رہی ہے ایک پولٹیکل پارٹی جس نے لیگل فانڈ ریزنگ کی ہے پاکستان میں وہ تحریک انصاف ہے چالیس ہزار چالیس ہزار کا ہمارا ڈیٹا بیس ہے کسی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے اچھا وہ ان سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ کدھر سے آپ نے پیسے کٹے کیے جس پارٹی نے پیسے کٹے کیے ان سے پوچھ رہا ہے اچھا وہ جواب بھی دے رہے ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دس دس سال پہلے پیسے دیئے تھے پی ٹی آئیے کو ان کو ایف آئی ای کانٹر کر کے ان کو حرائس کر رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی کے جو ڈونرز ہیں وہ بھاگ جائے پی ٹی آئی سے کہ پیسہ نہ کٹھا کر سکے پی ٹی آئی وہ پارٹی جو پبلک سے پیسہ جو ساری دنیا میں ہوتا ہے اس پارٹی کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جو دو پارٹیز بتائی نہیں سکتی کہ یہ پیسہ کدھر سے کٹھا کرتے ہیں اور اس کا ورڈ ہے کرونی کیاپٹلزم یہ پہلے بزنسمن کے ساتھ بزنس کرتے ہیں اور پھر ان سے پھر ان کو پیسے ان کو موقع دیتے ہیں پیسے بنانے کا پھر ان کے ساتھ یا پروفٹ شیرنگ کرتے ہیں اور پھر انہی سے دولیشنز لے لیتے ہیں ان کے پاس دونر بیسی کوئی نہیں ہے ہم کیوں فیصلے کر سکتے ہیں پبلک کے لیے ہم کیوں بڑے بڑے مافیاز کے خلاف کڑے ہوئے جس طرح شگر مافی کیونکہ ہمارے پاس پبلک کا دونر بیس ہے ہم پبلک سے پیسے کٹے کرتے ہیں اس لیے پبلک انٹرسٹ کے لیے کڑے ہو سکتے ہیں یہ ہیں چھوٹی سی الیٹ انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے مافیاز کے ساتھ آئیے تو ایف آئے ہمارا نقصان پچھا رہی ہے ہمیں کہ ہمارے کیسز ہمارے تاکہ ہمارے ڈونرز باگ دیں اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں سے کیا کیا جب سے یہ آئے ایم فیصل جنرل فیصل جو صحافیوں سے کیا ہے یہ پاکستان مشرف کے مارشللہ مجھے یاد ہے مجھے اس نے جیل میں ڈالا لیکن مشرف کا مارشللہ لبرل تھا اس کے مقابلے میں جو آج کل ہو رہا ہے جو صحافیوں سے ہو رہا ہے جو عمران ریاض اس کو پکڑ کے جیل ہوئے پر یا زبیر اس کو مار پڑھوائی زلیل کروایا سمی ابراہیم سینئر رسپیکٹ رسپیکٹڈ لو اس کو غلام حسین چودی تقریباً اسی سال کا اس کو پکڑے جیل میں ڈال دیا اور جو عرشد شریف سے کیا یا دی یہ تو یہ قوم کبھی معافی نہیں کری گا ان لوگوں کو جنہوں نے عرشد شریف میری نظر میں پاکستان کا نمبر ون انویسٹیگیٹو جنرلس تھا اور نمبر ون کریٹیبلیٹی تھی سب کو پتا تھا کہ یہ پکتا نہیں ہے سب کو پتا تھا اس کا خواف کسی سے نہیں ہے اس سے جو کیا ہے ملک سے باہر باگ مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا عرشد شریف کے گھر والوں کو پتا ہے کہ کون پڑا ہوا تھا اس کے پیچھے صحافیوں کو پتا ہے کہ کون اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کیوں اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا اور پھر کیوں وہ دبائی سے آگے جانا پڑا اس کو سب کو پتا ہے کہ کون پیچھے پڑا ہوا تھا اور جو اس کی شادت ہوئی یہ ایک اس ملک کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں جتنی صحافت اوپر چلی جاتی ہے معاشرے کو وہ لفٹ کر دیتی ہے معاشرے کے ویلیوز لفٹ کر دیتی ہے معاشرے کو امربل محروف پر لگا دیتی ہے یہ صحافیوں کو کام ہوتا ہے موریلیٹی معاشرے کی ریز کریں اور جدر کون آج کل فیورٹس بنے ہوئے لفافے جو زبیر بیچنے والے صحافی یعنی کریڈیبلیٹی کوئی نہیں ہے آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی آج ویورشپ اوپر ہے اور کن کی نیچے ہے آپ پتہ چل جائے گا عوام کدھر کڑی عوام بے فکوف نہیں ہیں یہ جو عوام آپ کو بار بار میسیجز بتا رہی ہے کہ وہ ایک ابراہم لنکن کی سینگ ہے کہ آپ نہیں پھولے جاتی پیپل تھوڑا وقت سب کو پاگل بنا سکتے سارا وقت کبھی کوئی انسان نہیں ماشرہ پاگل نہیں بن سکتا تو لوگوں کو پتہ کیا ہو رہا ہے اور لوگ بتا رہے ہیں پھر الیکشن ہوا بائیلیکشن ہوا اور لوگ بتا رہے ہیں پھر الیکشن ہوا بائیلیکشن ہوا ہمارا ناؤس سیٹوں میں میں کھڑا ہوا صرف ایک پوانٹ بتانے کے لیے کہ عوام کدھر کھڑی ناؤ سیٹوں میں سے آٹھ سیتا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے دنیا میں کبھی ایک پارلیمنٹیرین بارہ سیٹیں نہیں ایک اسیملی میں جیتا پھر عوام بتا رہی ہے وہ کتر کھڑے لیکن نہیں عوام کی نہیں سننی کسی طرح امران خان کو ڈسکوالیفائی کرو کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناو کسی طرح اس کو گندہ کرو اس کے اوپر اس کے اوپر مٹ سلنگن کرو اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی وبا کیوں کی طرح ہیں اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پولٹیشنز یہ تو سارے ایک ہی طرح کے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیچھے بیٹھ کے ہینڈلز کریں گے لیکن جب انہوں نے دیکھا جلسے ریکارڈ میں پتہ نہیں ساٹھ ستر کے پر جلسے کر بیٹھا ہوں میں نے کبھی پاکستانی قوم کو ایسے نہیں نکلتے دی الیکشن ریزارٹس آپ کے سامنے انہوں نے فیصلہ کیا اور فیصلہ پہلے کیا مجھے مروانے کا چار لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا میں ٹی وی پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا میں نے ویڈیو بنائی چار لوگوں کے نام میں نے دیئے میں نے ویڈیو باہر رکھی ہوئی کہ اگر مجھے کچھ ہوا یہ ویڈیو ریلیس کریں گے تاکہ یہ چار لوگ یہ نہ ہو کہ یہاں ہمیشہ کوئی مار جاتا ہے تو اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے بعد میں تو میں کہا تاکہ قوم دنیا کو پتا ہو میری ملک کو پتا ہو کہ کس نے یہ کیا ہے اس کے بعد ایک اس کے بعد یہ فیصلہ یہ بند کمروں میں کہ اس کو آپ کسی طرح عمران خان کو مار ہو ایک ایک اچھا اور مجھے خبریں کدھر سے آتی ہے اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے ایک تو میں گورنمنٹ میں سارے تین سال رہا میری ریلیشنشپس ہیں اداروں کے در لوگوں کو میں جانتا ہوں ایجنسیز کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں ویسے جو اداروں کے اندر سارے اداروں کے اندر جو بہاری اکثریت ہے وہ سب متنفر ہیں جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے چھے مینے میں کیا ملک کے ساتھ جو مہنگائی کے اندر لوگوں کے حالات ہیں معاشت نیچے جا رہی ہے انڈسٹری نیچے جا رہی ہے ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے رمیٹنسز نیچے جا رہی ہے جو کسان ہیں جو ریکارڈ ہماری سترہ سال میں گروتھ ہیٹ تھی اگریکلچر میں زراعت میں سارے چار فیصد وہ آج نیچے چلے گئے ہیں تو لوگ ان سے تنگ ہیں اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں تو دوسری انہوں نے سازش کیا کی انہوں نے اور اس کے اپرا پیانے لگاؤں یہ جو ہوا یہ جو مجھے یہ گولیاں لگی یہ سازش کیا تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تحصیل ٹائپ قتل کرو مران تھانو اس کو پر پہلے اسے کہو کہ جناب یہ اس نے مذہب کی توہین کیا ہے یا توہینی رسالت کیا ہے اس کے اوپر کوئی انہوں نے ٹیپ سٹوپس بنائی انہوں نے وہ ریلیس بھی کی وہ لوگ چلائے اور وہ نون لی کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو گئے پتہ تھا مجھے کہ کون اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں ہمیں یہ اتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں پتہ چلوانا کیونکہ یہ تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اب پتہ چلوا سکتے ہیں کہ کس کاؤنٹ سے چیزیں پروجیکٹ کی جا رہی ہیں تو یہ پہلے تو یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ امران خان نے دین کی توہین کی ہے اس کے بعد پلین کا یہ تھا جو انہوں نے کیا اس دن یہ وزیر آباد میں کہ کیا ہیں گا جی دینی انتہا پسند امران خان کو قتل کر دیا جس طرح سلمان تاثیر کو کیا کیونکہ اس نے کوئی مذہب کی توہین کرنے یہ پلین بنا میں نے یہ پلین جلسے کے اندر چوبیس سپٹیمبر کو عوام کے سامنے رکھا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اسی سکرپٹ کے اوپر ہوا جو کہ وزیر آباد میں ہوا ہے تو یہ پہلے ذرا میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا تھا یہ میں نے کیا کہا تھا چوبیس سپٹیمبر اور دوسری کوشش کر رہے ہیں پہلے سکرپٹ پلین بنا ہوئے ہیں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں چار لوگوں نے بند کمرے میں پیس لکھ گیا مجھے ملوانے کا اور وہ لوگ ابھی بھی اس سامش پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے دونوں مریم دونوں مریم کو جھوٹ بولنے کی پی ایش تھی دونوں کے پاس ہے ان کو اور چاہتا دید کو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی اور پریس کانفرنس کروائی ایسی کے اکران خان خدا اور خواستہ اس نے اس کے مذہب بھی پہنچ لیا اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر باتات ہو تو کہیں گے جی مذہبی جروری نے کر دیا کہیں گے کہ جی کوئی دینی ہے جہاں پہن رہے ہیں یہ ان کا پلین ہے لیکن میں آج آپ سب کو کہا ہوں سارے پاکستان میں میں پھر رہا ہوں مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی پھر ہے چوبیس سپٹیمبر یہ جلسے میں میں نے کہا پلین کا مجھے پتا چل گیا تھا اور یہ جو وزیر آباد ہوا اب میں آپ کو وزیر آباد پہ آتا ہوں کہ یہ ہوا کیا انہوں نے لانگ مارچ ہم جلسے کرتے ہو ہم نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا لانگ مارچ یہ در گئے پبلک انہوں نے دیکھتی تھی کہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہیں پتا تھا کہ میں نے اب جو غلطیاں کی تھی پچھلی باری اور مجھے پتا چل گیا تھا ان کا پلین ہے میں نے اب ایک اور پلین بنایا ہوا تھا اور میں آج یہ بھی انڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارچ کا کرنا گیا ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ جو عوام نے نکلنا ہے اس پاری چاہے یہ جتری مرضی پولیس بلا لیں چاہے رینجلز بلا لیں چاہے تیر گیسنگ شلز تیاری کر لیں جب عوام کا سمندر نکلتا ہے وہ کہتے ہیں جب ایک نظریہ کا وقت آ جاتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو ان کو مجھے پتا تھا کہ اسلام آباد میں اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا اتنی پبلک نے آنا ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی پبلک اتنی نکلی نہیں ہے اور وہ یہ بھی خوفزدہ تھے ہیں بڑے بزدل آپ کو پتا ہے کرپ لوگ دو قسم کے لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں ایک ظالم اور ایک کرپ یہ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں کرپ اس لیے کہ انہوں نے پیسہ بچانا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے چوری کا پیسہ بنایا ہوتا ہے سارا وقت ڈر ہوتا ہے کہ چوری کا پیسہ نہ چلا جائے اور وہ پھر اس پیسے کو بچانے کے لیے ہر انتہا پہ جاتے ہیں اور دوسرے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے لوگوں کو اب تین لوگوں نے یہ پلان بنایا اور مجھے کہتا ہے ایجاد یہ وہ تین لوگ نہیں ہیں جو چار لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائی دی جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا جن کے اوپر میں نے ٹیپ بنایا یہ تین اور ہیں مجھے کیسے پتا چلا مجھے پھر اندر سے لوگوں نے بتایا ایک دن پہلے وزیر آباد سے پہلے انہوں نے جب دیکھا کراؤڈ بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے کراؤڈ کے کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئے جی ٹی روڈ کے اوپر انہوں نے پلان بنایا مجھے مارنے کا اور یہی سکرپٹ دینی انتہا پسند کچھ کرے گا عمران خان تو بڑا دین کے خلاف ہے اس سے تو اسلام دشمنی کوئی نہیں ہے یہ تو یہ پلان بان گیا اور تین لوگوں نے بنایا سب سے پہلے رانہ سناولہ رانہ سناولہ نے کیوں بنایا کیونکہ رانہ سناولہ یہ قاتل ہے رانہ سناولہ اور شباز شریف نے جب مورڈل ٹاؤن میں وہ بارہ لوگوں کو قتل کیا تھا اور ستر لوگوں گولیاں لگی سب کے سامنے نہتے لوگوں کو پر گولیاں چلائیں تھی مورڈل ٹاؤن وہ کیوں چلائیں تھی کیونکہ تائرال قادری نے ایک سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر لانگ مارچ کی تھی اور یہ ڈرے ہوئے تھے آتے ساتھی کیونکہ اس نے کہا میں پھر کروں ہوں انولی کی گورنمنٹ میں یہ ڈرے ہوئے تھے انہوں نے وہ جو ظلم کیا وہاں مورڈل ٹاؤن میں یہ دونوں شباز شریف اور رانہ سناولہ اور یہ کیا کہنا چاہتے تھے یہ پیغام دینا چاہتے تھے خوف تاری کرنا چاہتے تھے کہ کہیں وہ اسلام آباد نہ آ جائے اور وہ پبلک نہ نکلا ہے تو انہوں نے وہاں لوگوں کو قتل کیا یہ رانہ سناولہ اس نے یاد رکھے لانگ مارچ سے بچنے کے لیے لوگ قتل کروایا تھے مورڈل ٹاؤن کے اسی رانہ سناولہ کے اوپر عابد شریلی ان کے منسٹر کے باپ نے کا اٹھارہ قتل کی ہے اس نے قبضہ گروپ اور ہر قسم کی یہ دو نمبر کام کرتا ہے فیصلہ بات میں سب فیصلہ بات جانتا ہے تو ان کے اس کے لیے کوئی جان انسانی جان کی اہمیت نہیں ہے ان کے لیے صرف اپنے مقصد اور پیسہ اور چوری دوسری طرف شباز شریف شباز شریف کے اوپر ہیومن رائٹس وچ کی رپورٹ ہے یا ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے نائنٹین نائنٹی یعنی انیس سو ستانوے میں جب چیف منسٹر تھا اور نانانوے تک جب چیف منسٹر آئے اس نے کوئی نو سو قتل کروایا تھے پولیس مقابلے میں عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آکے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ کیسے لوگوں کو مرواتا تھا پولیس مقابلے میں یہی شباز شریف جب اس کا ایف آئی اے میں سولہ عرب کا جو کیس تھا اور آٹھ عرب کا اس میں نائب میں تو جو سولہ عرب کی کیس تھے جو نوکروں کے ملازموں کا نام میں رمضان شگر ملکے انہوں نے پیسہ لیا اور پھر اپنے خاندان میں باٹا انہوں نے پانچ ملازموں وہ مرے ہارٹ اٹیک سے دو آتے ساتھ ہی دو مہینے میں پانچ گواں مرے اور جو چھٹا ڈاکٹر ازوان تھا جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان کی ان کی ایف آئی اے کی جس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یہ ان کا جو فیک اکاؤنٹس اور یہ جو نوکروں کے نام پیسہ لیا تھا وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے انڈیوس ہارٹ اٹیک کا پتہ بھی نہیں کسی کو چلتا کیا ہوا تو کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آتے ساتھ یہ اس لوگ ایک دم دو مہینے میں چھے لوگ آٹا ہارٹ اٹیک کیسے مر گئے کبھی کسی نے یہ نہیں انویسٹیگیٹ کیا کہ رانہ سنا اللہ کے اوپر جو کوئی ایک کسٹم آفیسر جیا وہ کوئی اس کا انویسٹیگیٹ اس کی کوئی انویسٹیگیشن تھی اس نے کیسے ایک دم خودکوشی کر لی اس کے بعد یہ دو انہوں نے اس پلان کے اندر یہ شامل ہوئے اور ساتھ مل گیا ان کے میجر جنر فیصل فیصل کیوں فیصل اس لیے مل گیا ایک تو ڈرٹی ہیری کہ اوپر وعدہ کر کہا تھا کہ فکر نہ کرو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں آپ میرے پر چھوڑ دیں میں ان کو اس پارٹی کو ٹھکانے لگاتا ہوں اور وہ اس لیے جو میں نے شروع میں بتایا کہ دم کیا یہ وہ جو اس نے ظلم کرنا ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کو بچوں کو اٹھا لیں کہ تم نے یہ کیوں کہ ہم مار کے پھینٹا پھونٹا لگا کے ان کو گھر لے آئے گھر بیج دیں خوف پھلایا ہوا کہ فکر نہ کرو جس طرح ہم کوئی ہم کوئی دشمن ہیں ہم کوئی بیرونی لوگ ہیں جو کہ ملک غدار ہیں اس طرح ٹریٹ کیا تحریک انصاف جو مدد کرے گی جناب فیصل صاحب ہم اس پر کرے گے اور اس نے کیا کیا پہلے شباز گل اس کو اس نے اٹھایا توچر کیا اس کو ننگا کیا تصویریں کینچی تشدد کیا اور اس کا جو ابھی تک وہ ریکاور نہیں کیا جو اسے کیا اس کے بعد سلمان فاروقی جنرلسٹ اس کو پکڑ کے وہی ننگا کرتا جمیل فاروقی اس سے وہ ہوا پھر آزم سواتی آزم سواتی سے جو ہوا اور آزم سواتی کا ری ایکشن جو آیا اور جو آزم نے کھل کے اس کا نام لیا اس سے پہلے تو کوئی نام ہی ڈرتے ہوئے جنرل فیصل کا نہیں لیتا تھا آزم سواتی اس جگہ پہ پہ پہنچ گیا کہ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مارچہ ہوں جو انہوں نے مجھے زلیل کیا ہے بچوں اپنے پوتی اور پوتوں کے سامنے مارا پچھتر سال کے آدمی پھر اس کو حوالے کیا ان کے انہوں نے یہ ایف آئی اے نے حوالے کیا اس کے جنرل فیصل کے لوگوں کو اس نے پھر اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو زلیل کیا اور مارا آزم سواتی نے کھل کے آگ سامنے آگیا عدالت میں جا کے چیف جسٹس کو کہہ رہا ہے سینٹ میں انٹرنیشنی ساری دنیا کے اندر پاکستان بدنام ہوا پاکستان کی فوج بدنام ہوئی کیا آیاز جیکی جی ایک سینٹر کو تشدد کیا گیا ہے اس لیے کہ اس نے فوج کی تنقید کرنی جمہوریت کا مزاک وڑا ساری دنیا میں اب وہ ایشو بے مزاک وڑا ساری دنیا میں اب وہ ایشو بیٹھ نہیں رہا آزم سواتی کا وہ آگے لے کے جا رہا ہے آزم سواتی کھڑا ہو گیا عدالت میں جا رہا ہے اور ساتھ ہمارا اب یہ مارس لکل رہی تو فیصل ان کے ساتھ مل گیا ان تین نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنی اور پھر ہوا کیا اب میں آپ کو ڈیٹلز دیتا ہوں اس دن ہوا کیا اس دن میں جب کنٹینر پہ تھا تو ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے میری تانگ پہ گولیاں لگتی ہیں میں کر جاتا ہوں اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے یہ ایک برسٹ ادھر سے آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے دو آدمی تھے اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں یعنی کہ اگر یہ سنکرنائز کر دیتے میرے خیال میں ان کا اس میں میں نے بچ رہی نہیں تھا اگر یہ دونوں جو میرے کنٹھے اگر مارنا تھا تو اس نے ادھر سے مارنا تھا تو یہ تو یہ تو جدر سے اس نے مارنا تھا اس نے بچ رہی نہیں تھا کیونکہ سامنے سے مارنا تھا وہ سائٹ سے مارا تھا تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئی اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا میرے خیال میں اس نے سوچا اگر اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مار گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی اس کو کہا جیے تو بڑا کوئی دینی جنونی کوئی انتہا پسند ہے یہ انتہا پسند نہیں ہے اس کے پیچھے پورا پلان تھا یہ پلان پورا ہم اب انکور کرے گا اور میں آپ کو بتاؤ اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں اور یہ پلان اب کا نہیں پہلے کا بنا ہوا ہے اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھی جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا انہوں نے مارنا تھا اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پچھاتا دو ہیرو نو نکل آتے ایک تو شہید موظم میں اس کو آج سلام پیش کرتا دو بچوں کے ساتھ گیا ہوا وہ میری اور دوسرا ابتسام ابتسام جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگدلیری نہ ہوتی تو اس نے تو اور اس نے برس مارنے تھا تو اور دبائی کرتا تھا گیارہ لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا موظم شہید ہوا آم اب ہم نے ایف آئی آر ریجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے سب ڈرتے ہیں کیونکہ کئی ادار یہ قانون سے اوپر ہیں میں آج جنرل باجوہ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج بے کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں ظلم کر رہی ہیں انسانوں پر تشدد کر رہی ہیں اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا لوگ عزت کریں گے فوج کی لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں مار دھاڑ کر کے ڈرا دھمکا کے اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں آپ کے ایک میجر جنرل نے جو میرے خال میں غداری میں پکڑا گیا امریکہ کے لئے غداری کر رہا تھا آپ نے اس کو سزا دی فوج کا وقار اوپر گیا غلط کام کر رہا تھا تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گیا اور کیا اس ملک میں اب تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر الزام ہے انٹیریر منسٹر سناولہ کے اوپر الزام ہے اور تیسرا پرائم منسٹر شباز شیر کے اوپر الزام ہے کیسے تفتیش ہوگی جب تک یہ تین لوگ رزائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کے وقار کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پوچھا رہے ہیں اس طرح کی کالی بھیڑے ہیں یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں بھیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو آج وہ چور ہیں کل وہ این آروں مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں آج بھیڑوں آپ ان کو چور بنا دیں گے کل پھر بھیڑے ہم انسان ہیں انسانوں کو جانوروں کی طرح نہ ٹریٹ کریں اور انسان کسی وقت آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ میں آج آپ کو بتا دوں دو راستے اب اس قوم کے سامنے یا ایک پرمن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا اور تیسرا راستہ نہیں ہے کیونکہ میں نے چھ مینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلایا ہے یہ اندر نہیں جانے لگا آپ اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرمن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کی آئیں گے جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاف اور شفاہ بلکشن کے لیے یا وہ جو ایران میں ہوا تھا ہوگا تباہی ہوگی جو سری لنگا میں لوگ سرکوں پہ آ جائیں گے کیا اس ہوگا یہ جماعت جس کو مارنے جس کو ان تین لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچایا جس طرح ابھی ڈاکٹر فیصل نے کہا یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹانگ پہ لگی وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس کے پاس آگے رو گئی اگر وہ رپچر ہو جاتی تو بیس ویلٹ میں انسان مرتا ہے بیس ویلٹ میں سارا خون نکل جاتا ہے اگر تو سیدھا ہسپیٹل نہ ہو بیس ویلٹ میں مر گئے آدمی تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے جو مجھے آج زندہ رکھا ہے یہ صرف اللہ کا کرم ہے انہوں نے تو پوری کوشش کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں سب سے بڑی پاکستان کی پلٹکل پارٹی اس کے سربراہ جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں یہ دو فیمری پارٹی سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں میں چیلنج کر کے جاؤں گا سندھ میں اور انشاءاللہ یہ زرداری مافیا کو سندھ میں را کے دکھاؤں گا آپ کو سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہوئے ان کو وہ سب سے زیادہ ازادی طلب کر رہے ہیں اور یہ شریف خان تھا میں چیلنج کرتا ہوں یہ کدھر کسی سیٹ پہ میرے سے مقابلہ کرے ہیں نواز شریف آئے کہتے ہیں نا اسے آئے ایتی کوششیں کر رہی ہیں این آر او سب کو دے دیا ہے سارے چوروں کو مری لانڈرر ساروں کی عید ہو گئی ہے کسی وہ کہتی ہے مریم لیول پلائنگ فیڈ چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پہ پنجاب میں مقابلہ کر لیں کیونکہ پبلک چینج ہو گئی ہے یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہیں ان کو بیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں اور چک جسد صاحب میں آپ سے مخادم ہوں دیکھیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول افلاو نہیں ہوگا میں ساری دنیا کر رہا ہوں سبتر سال میری عمر ہے میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے میں جب اٹھارہ سال کا انگرن گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول افلاو دیکھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ ہم تو ملٹی ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں سکسیز میں تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی وہ کیا ہوتی ہے اور رول افلاو دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک برابر کوئی طاقتوار اربان قانون کے اوپر نہیں تھا کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے ان کی عدالتیں ان کو کمزور کی حفاظت کرتی ہیں وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لیگل اٹھ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لٹ سکے وہاں کسی کی جرہت نہیں ہے کسی طاقتوار کی جرہت نہیں ہے کسی پر ظلم کریں اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں اس لیے وہاں خوشحالی ہے میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور جو ایک پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا پاکستان سب سے تین سے ترقی کر رہا تھا سکسٹیز میں ہم تو مثال تھے دنیا کی اور کہاں سنگاپور ہمارے ساتھ ہمارے سے نیچے شروع ہوا آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں دو ہزار ڈالر ہوگا سنگاپور کا ساٹھ ہزار ڈالر ہے کیونکہ ان کے سٹیٹسپن لیک وانیو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالہ دستی قائم کرنے کے اور اس نے جب قانون کی بالہ دستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے کرپشن تب ہوتی ہے جس بول کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا جب چیسی کو اہنا رونی ملتا جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں پھر خوشحالی آتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر غربت تھی لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا عدل اور انصاف فرائی ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا رحم دل ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا اس کے بعد خوشحالی آئی پہلے خوشحالی نہیں آئی ہم کیوں نہیں آگے پڑھ رہے ہیں میں ابھی آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا اس کو ایسے جو جو میرے سے چیف جسل صاحب جو چھین مہینے میں میرے سے کیا گیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی کوئی ملک اپنے دشمن سے نہ کرے میں وہ پاکستانی ہوں اس ملک کے سارے سارے ہائی سیول ایوارڈ زیتے میں نے سب جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں میں نے پاکستان کی عزت بڑھا ہی کام نہیں کی یہ شوقتھانہ میں میں بیٹھا ہوں یہ انٹرنیشنل رناؤنڈ ہاسپٹل ہے پچھتر فیضت کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے سب سے بڑا خیراتی دار ہے دوسرا پشاور میں کھول ہے تیسرا کراچی میں کھول رہا ہے جو اس سے بھی بڑا ہوگا دو یونیورسٹیز بنائی ہیں القادر یونیورسٹی جو کہ سو فیصد فری ڈگریز دے رہی ہیں لیڈرشپ کے اندر سیرت ہے نبی کے اندر اور دوسری طرف نمل یونیورسٹی جدہ نوے فیصد سٹوڈنٹس کو مفت علیم مر دی ہے اور پچاسی فیصد جیسی ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں دو یونیورسٹیز دو ہسپرل تیسرا ہسپرل یہ دنیا میں کوئی جانتے ہیں کسی نے کسی پولٹیشن نے ایک بھی بنایا ہو کوئی ملکی تاریخ میں کسی نے کچھ کیا ہو اور پھر ایک پارٹی بنائی جو کہ سب سے بڑی آج پارٹی ہے پاکستان بارہ سیٹیں جیتا ہوں اگر میرے سے یہ ہو رہا ہے میرے گھر کے اوپر میرے نوکروں کو پیسے دیئے گئے میرے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے ہر حربہ جو استعمال ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن کے خلاف وہ میرے خلاف یعنی یہ جو یہ میسج پچھواتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے جی میں نہیں کر رہا پیچھے سے مجھے حکم ہے ایف آئی اے والے جو پہر ہیں ہم نہیں کر رہے جی میں پیچھے سے حکم وہ پچیس مہیں میں وہ جو پلیس والوں نے ظلم کیا تھا ہمارے ہم کیا کریں ہی ہمیں پیچھے سے حکم ہے لیکن یہ ایک پاکستان کی جمہوری پارٹی سے مضاق ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے یہ قوم کو تباہ کر رہے ہیں قوم میں تباہ ہوتی ہیں ایسے اس پاکستان میں کیا ہوا تھا سب سے بڑی جو جو جماعت الیکشن جیتی اسی کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا ان کو جو رائٹ تھا ان کا وہ نہیں دیا میں اٹھارہ سال کی عمر میں انڈر نائنٹین میچ کھیلنے گیا ادھر مارچ انیسو ایک اتر یہاں پریس سنسرشپ تھی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ کتنی نفرت ہے وہاں کیوں نفرت تھی وہاں کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے وہ الیکشن جیت گئے ہیں ان کا پرائی منسٹر آیا یہاں فیصلہ ہوا جی نہیں ہم نے ان کو نہیں بنے دینا اور ہم نے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا ملٹری توڑ دیا اسی اس پاکستان میں میں اپنے پاکستانیوں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اس کی کہ اٹھارہ سال کے بعد یہ ایک قطر تھا اٹھارہ سال کے بعد میں پاکستان ٹیم کیپٹن ایک بنگلہ دیش ایک ایکزیبیشن میچ کھیلنے گیا ہندوستان کے خلاف دو ایکزیبیشن میچز ایکزیبیشن میچز تھے وہ دو میچز ہم جید گیا میرے پاکستانیوں وہاں جدر نفرت تھی پاکستان سے انیس سو کتر میں کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے انصاف نہیں کر رہے تھے پچاس ہزار لوگوں کا سٹیڈیم ایک ہی نعرہ مارا تھا پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ہوتل سے جدر ہمارا ہوتل تھا اور جدر سٹیڈیم تھا سٹیڈیم سے ہوتل تک لوگ سڑکوں پر لائنوں پر کڑے ہوئے تھے پاکستان زندہ بات تو میں نے تب مجھے پتا چلا ایک کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا اب وہی کرنے جا رہے ہیں سب سے بڑی پارٹی کو دوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس کے لیڈر کو قتل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ چوروں کا ٹولہ اوپر جو بٹھا دی ہے ہم بیڑ بکلیاں مان نہیں رہے ہیں ان کو اس لیے قتل کرو اس کو جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے تاکہ اگر عمران چلا جائے گا تو پارٹی تتر پتر ہو جائے گی جو پارٹی فیڈریشن کو کٹھا رکھ سکتی ہے وہ تو صرف تحریک انصاف ہے ملٹری اگر ملٹری اب ملک کو کٹھا رکھ سکے تو ایس پاکستان نہ ٹھوٹا پلٹیکل پارٹیز بلک کو کٹھا رکھتی ہے ملٹری مدد کرتی ہے یہ اُٹا جا رہا ہے یہ پھر کوئی تاریخ نہیں ہے ہم نے کچھ نہیں سیکھا کیا ہوگا مجھے پتا تھا جس لیت میں نکل رہا تھا مجھے پتا تھا کہ یا آج یا کل انہوں نے میرے پر کوئی وارداز کر دی کیونکہ مجھے پوری میسیج آئی کہ جناب انہوں نے اب مجھے کہا کینسل کر دیں اب نہ جائیں انہوں نے مار دینا آپ کو پہلے تو میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی کریں گے ہیں کیا یہ واقعی کر لیں گے کہ یہ ایک ملک کی ایک قوم کو نقصان پچھائیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے کیونکہ ان کو سارا ڈر یہ ہے کہ اب یہ چوری کا پیسہ ہے یہ جو این آر او ہے ہم نے جو لے لیا ہے اب کہیں عمران خان آکے اس کو ریورس نہ کر دیں بس تو انہوں نے تو قتل اور جانہ سلام لائے ان سے کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو فوج کا جنرل آنے سے ہوا ہے چھے مینے میں اپنی قوم سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم اب ہمارا ہمارا اب یہ سوال ہے ہم نے اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے کیا ہم نے ایسی رہنا ہے یا ہم نے اپنی تقدیل بدل کے ازاد ہونا ہے ازادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں مجھے پتا تھا کہ انہوں نے وارداد کرنی ہیں مجھے پتا تھا یا اس دن ہونی تھی یا اگلے دن ہونی تھی لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہنے اس سے بہتر ہے زندہ نہ رہا ہوں میں یہ تیہ کر کے آیا اور میں جیسے ہی جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سرکوں پہ پھر میں کال دوں گا پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ہن چوروں نے اور ہن ظالموں نے حکمرانی کرنی ہے اور اگر ہم باہت زیادت قوم اس کو ایکسپٹ کر گئے تو اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا یہ بڑی خواب تھی اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے شہادتیں نہیں ہوئی تھی میں لاہور میں بڑا ہوا ہوں ایک گھر میں ہی تھا جو ہی پنجاب سے ہے جس طرح لوگوں کی قربانیاں عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا قائد اعظم جب پاکستان لینڈ کیا انہوں نے تین ہفتے پہلے انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا کسی کو نہیں بتایا کہ اگر دشمنوں کو پتا جال گیا تو وہ انہیں پتا کہ اگر قائد اعظم اگر قائد اعظم فوت ہوگے تو یہ ملک بین بنے گا کسی کو پتا نہیں چلنے دیا اور تین ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی تو ایڈ میرل جو ان کا اسسسٹنٹ تھا اسے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا اس لیے نہیں بنا پاکستان کہ چوروں کی ہم بلا بھی کریں یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں آپ کو پتا ہے عظم سواتی کو جب یہ جب اس کے پر تشدد کر رہے تھے اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ کہ اس کو ہم اس طرح ننگا کر کے ماریں گے یہ ہمارے لوگ ہیں یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہیں اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ عمران خان کو پیغام دو کہ اس کو اس طرح ہم ننگا کر کے ماریں گے پنڈی کا مسٹر وائے جو ملتان کا ہے مسٹر وائے بیٹھا ہوئے وہ ہمارے ایمپیز کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے اور عمران خان کو تو ہم نے وہ کہہ رہا ہے جو عظم سواتی سے کیا یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں جنرل باجوا جا گئے ہیں یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بیڑوں پہ ایکشن نہ لیا یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی یہ قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی عمران خان کو جب اللہ نے لے کے جانا ہے میں تو تیار ہوں اس کے لئے ملک کا سوچیں اپنی ذات سے نکل جائیں باہر کہ جی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لئے اپنی ذات کے لئے یہ چوروں نے تو اپنے پیسے کے لئے ہم اپنے ملک کو قربان کر رہے ہیں جو جو لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کی شکلیں دیکھیں ان کی آنکھیں دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدر یہ ازادی سے رہے جدر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے پر کوئی ظلم کرے تھانے کچہری کے اندر بچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر باری آکے اپنی ساری چوری ماف کروا رہے تھے گیارہ سو عرب روپے کی یہ چوری ماف کروا رہے ہیں گیارہ سو عرب روپے کا این آر او لے رہے ہیں ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے معاشر تباہ کر کے منگائی میں لوگوں کو پسا کر اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے این آر او لے رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے ملک کو جو مرضی ہوئے ان کے تو پیسے باہر پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہمیں ہمارے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں جن کے پیسے ہی باہر پڑھے ہوئے ہیں جو ایدیں باہر ہیں جو ان کی شاپنگ باہر ہیں بچے باہر ہیں جنہوں نے جائدادیں باہر بنائی ہوئے ہیں بلینز او ڈالر کی پروپٹی ہے ان کے لیے ہمیں قربان کر رہے ہیں اور خدار پھر کون رہا ہے کون ہے پاکستان کے غدار میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا شباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر ہوئی یہ دنیا میں بینڈ ہے اس کے اوپر اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے پر کسٹوڈیل ٹوچر ہو اس کے پر قانونی کاروائی کریں گے میرے پر دہشتگردی کا پرچہ لگا دیا تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے ہم وہاں بھولے نا جو قوم اپنے نظریہ سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے ہمارا تو نظریہ تھا ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلائی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی علامہ اقبال کی شاعریت تو پڑھنے ساری وہ سارا وقت جگہ دارا علامہ اقبال غلام مسلمانوں کو جگہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے انصاف انصاف جب تک نہیں ملتا وہ قوم آزاد نہیں ہوتی یا انصاف ہی نہیں ہے چیپ جسٹس صاحب یہاں میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ رضائن نہیں ہوں گے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی تینوں تو وہ ملوظ ہیں جن کے لیچے تفتیش ہے تو چیپ جسٹس صاحب اس ملک کو بچائے گی آپ کو آپ کی بڑی ذمہ داری ہے اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری دالتا ہے آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بکشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے اپنی ذمہ داری انسانیت کیلئے پوری کی یا نہیں کی اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو آزم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سوو موٹو ایکشن نہیں لینا تھا کیا یہ جو شباز گل سے ہوا ہے کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی رول آف لاؤ نہیں ہے اس ملک میں وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے مگر طاقتوار کے لیے ایک قانون ہے کمزور کے لیے دوسرا ہے ملکی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے تقریباً انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتوار ڈاکووں کو پکڑتی نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے آج ساری جو ڈیویلپنگ ورڈ ہے وہ کیوں غریب ہے کیونکہ وہاں طاقتوار قانون کے اوپر ہے اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے سٹیٹس بننے طاقتوار کو قانون کے نیچے لیں اس کی سٹوری پڑھ لیں کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھائے پہلے انصاف لے کے آیا انصاف سے کرپشن ختم ہوئی اور اس کے بعد کشحالی آگئی شیرشاہ سوری سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بادشاہت ہندوستان کے سب سے بڑا کیا کیا شیرشاہ سوری کدھر سے شروع ہوا جو اس کو جاگیر ملی بہہار میں اس نے کیا کیا اس نے دھول و فراغ قائل کر دیا اس نے سارے بڑے بڑے ڈاکووں کو ختم کر دیا اس نے وہاں انصاف کر دیا سارے تاجہ ریردگرد کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیرشاہ سوری کی جاگیر میں آگئے وہاں خوشحالی آگئی سارے تاجہ ریردگرد کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیرشاہ سوری کی جاگیر میں آگئے وہاں خوشحالی آگئی کیونکہ وہاں انصاف تھا اُدھر سے وہ کھڑا ہوا اور اُدھر سے اس نے جب ہندوستان کی سنبھالی حکومت تو اُدھر اس نے انصاف قائم کیا اس لیے آئے اس نے لوگوں کے جب انصاف آیا خوشحالی آگئی یہاں ہم رینک پہ رہیں گے امریکنوں کے کبھی ادھر ہاتھ جوڑ رہے کہ ہم ادھر سے پیسہ مل جائے کبھی وہ چینیوں کے پاس جا رہے ہیں پیسہ مل جائے اور کبھی ہم ہم ماننا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مجبور ہیں ہم بڑے مجبور ہیں تو تیس سال تو آپ دونوں فیملی سے حکومت کرتی رہی ہیں تو کس نے مجبور کیا اتنا کون ہی اس ملک ہویا جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ہندوستان بھی آگے نکل گیا بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا جب بنگلہ دیش بنا تھا تو لوگوں نے یہاں کہا جی وہ جا ہمارے اوپر بنگلہ دیش وہ غربت بہت زیادہ ہے وہ آگے نکل گیا ہمارے سے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو وہ کہتا جی ہم مجبور ہیں ہم تو ماننی نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہیں آخر میں میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جو پیغام دینے وہ یہ کہ دیکھیں آپ نے سب نے میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ اور میں نے سامبا کی کال دے گئی آپ سب سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کبھی کمپرمائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لیے غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی ہرے پاس پر پوچھے ہیں ہمارے پاکستانیوں سے کیا ہوتا رہا دنیا عزت نہیں کرتی اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب چالیس سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں کوئی امریکن آتا ہے اس کے پیر میں کر جاتے ہیں کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پولش کرنے شروع کرتے ہیں وہ جب سازش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کوئی امریکن ایمبسی سے مریم نواز کو ملنے گئی وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیب کرنے اس کو ایسے ملے جیسے برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ آگئی ہے اس کے سامنے صرف لیٹ ہی نہیں گئی کہ میرے اوپر سے چل کے جا جائے اس کے جوتے نہ گندے ہو جائے یہ آپ کو انسلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر کیونکہ ہم بیکاریوں کتنا پہتے ہیں قومی غیرت کھو بیٹھے ہیں اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ انصاف نہیں انصاف نہیں ہے خوشحالی نہیں ہے انصاف نہیں ہے آزادی نہیں ہے تو میرے پاکستانیوں آپ نے سب نے جب تک یہ تین لوگ رزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے آپ نے سڑکوں پروٹیسٹ کرنا آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے ظلم اور نائنصافی کے خلاف کھڑے ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے جہاد کرنا ہے جہاد کیا ہے ظلم کے سامنے کھڑے ہونا نائنصافی کا مقابلہ کرنا اپنی ازادی کے لئے کھڑے ہونا یہ آپ کا فرض ہے اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے تو انصاف انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے اور ازاد کی پرواز ہے تو اس لئے آپ نے سب نے نکلنا ہے آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے اور ان تینوں کی ریزگریشن چاہت مانگنی ہے کیونکہ جب تک یہ تین ریزائن نہیں کرتے یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا اس کی تفتیش نہیں ہوگی کوئی کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ یہ ایف آئی اے ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے تو کیسے انصاف ملے گا جنرل باجوال کو بھی کہنا میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنرل یہ فیصل میجر جنرل فیصل کر رہا ہے یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے فوج اس ملک کی ضرورت ہے ہم جو میری طرح کے لوگ آزاد سوچ ہی نہیں سکتے ہیں زندگی آزادی کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو کیونکہ مضبوط فوجی ہمیں آزاد رکھے گی یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے ہم جب تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری ہے یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے نہ یہ کریں کہ ہمیں دنڈے مار مار کے یہ جنرل یہ فیصل کہ جنہیں آپ نے بھیڑ بکروں کی طرح ان کے ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا انہوں نے اور انتشار کی طرف جا رہا ہے قوم سب مربانی کریں اس کو رضائل کروائیں اس کو پر پوری تفتیش کریں کہ اس نے کس قسم کا ظلم کیا آزم سواتی کے اوپر جو ہوا ہے جو شباز گل کے اوپر ہوا ہے جو جمیر فاروقی کے اوپر ہوا ہے ننگا کر کے کونسی قوم اجازت دیتی کبھی سنیں امریکہ کے اندر امریکہ کے اندر یورپ میں کسی ازاد قوم میں سنیں کہ اس طرح ازادی رائدوں پر کسی کو ننگا کر کے ماریں اور پھر دھمکیاں دیں آگے سے کہ یہ بتا دو کہ امران خان سے بھی یہ ہوگا یعنی یہ ہے یہ ہماری ایجنسیز ہیں ان کا یہ کام ہے کہ ملک کوئی کمزور کرو تو پروٹیسٹ ہوگا جب تا یہ تین رضائن نہیں کریں گے جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں سڑک پہ پھر آ رہا ہوں اور میں اسلام آباد کال دوں گا آپ تیار رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بچائے مجھے ایک نئی زندگی دیا ہے اور اور میرے میں حضن دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی ازادی کے لیے پوری طرح لڑوں پاکستان زندہ بار